موسیقی ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ قربانی کے جانور شاعر اللہ میں سے ایک شعار ہے اس کو زبا کرنے کا مقصد کیا ہے اس کی کیا فلسفہ ہے قرآن مجید میں اللہ جل شانہو عز وجل نے تین چیزوں کو شاعر اللہ کہا ہے انس صفا والمروط من شعائر اللہ صفا اور مروہ کو کہا اور والبدن جالناہا لکم من شعائر اللہ قربانی کے جانور کو شاعر اللہ کہا اور اند المشعر الحرام اس کا مادہ بھی یہی ہے کہ وہ بھی شاعر میں سے ہے اور شعار کہتے ہیں کسی مذہب ملت یا قوم کی امتیازی علامت کو جس سے اس کو پہچانا جائے جیسے عیسائی مذہبی رہنما جو ہے صلیب گلے میں حمائل کرتے ہیں تو یہ ان کا شعار ہے تو ان چیزوں کو قرآن مجید نے اللہ کا شعار یا ہمارے اللہ کا شعار سے مراد کہ ہمارے دین کی امتیازی علامتیں استعارے نشانیاں اور پہچان قرار دیا اب قربانی کے جانور کو اللہ تبارک و تعالی نے جو شعار قرار دیا اس کا جانور ہونا یہ وجہ شعار نہیں ہے اس کا قربانی کے لیے مختص ہو جانا یہ شعار ہے اور اس کا قربان کیا جانا یہ شعار ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ما حادہ الاداحی یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم یہ تمہارے باپ کیونکہ صورت قریشتے سارے ابراہیم کی سنت ہیں انہوں نے کہا فما لنا فیہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اس میں پھر ہمارے لی کیا ہے فرمایا کہ بکل شعارت حسنا ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی فما صوفو یا رسول اللہ تو جو روئے والے جنور ہیں بھیڑ دنبا اونٹ بیل گائے فرمایا کہ بکل شعارت منصوف حسنا اب اس کو شعار قرار دیا گیا اور بعض لوگ اس پر جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ایک انسائنٹیفک یا ان ایکنامیکل اپروچ ہے کہ ایک دن میں تینجامر زبا ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی قرآن حضور نے واضح کیا اور قرآن نے واضح کیا کہ اس طرح کے ذہنی سوال ان ذہنوں میں ابرتے ہیں جن کے ندیگ گوشت کھانا اور کھال حاصل کرنا مقصد و قربانی کا جبکہ حضور نے فرمایا کہ ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الاللہ من احراق دم کہ قربانی کے ایام میں کوئی بڑے سے بڑا نیک عمل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے تو یہ زبا کرنا سنت ابراہیمی سنت اسماعیلی سنت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ ہمارے ساتھ اس وقت دکٹر فاروق صاحب موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر ان سے گفتو کرتے ہیں السلام علیکم ڈاک صاحب والیکم السلام ڈاک صاحب ہم بات کر رہے ہیں مناسق حج کے مفہوم سے متعلق کہ اس میں کیا فلسفہ پنہا ہے یہ بہت سارے ہم مناسق کا ذکر کر رہے ہیں مجھے ذرا یہ بتائیے کہ شیطان کو کنکریاں مارنے کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تین مختلف جو ہے وہ جمرات ہیں وہ چھوٹا وہ پھر درمیانہ پھر بڑا یہ تین جو ہے شیطان اس کی علامت کا کیا اس میں فلسفہ ہے اور سات کنکریاں مارنے کا کیا ہے سات کیوں ہیں آٹھ نو کیوں نہیں ہیں کم کیوں نہیں ہیں یہ کیا فلسفہ ہے دراصل پورا حج یہ ابلیس کے خلاف جنگ کی علامت ہے اور اس میں ہر ایک چیز جو جو منصق ہے وہ دراصل ابلیس کے خلاف جنگ کی علامت کے طور پر اس کو تمثیل کے انداز میں بیان کر دیا گیا ہے مثال کے طور پر احرام کو دیکھ لیجئے کہ ایک بندہ مومن دنیا کے لذتوں سے مصروفیات سے اور مرغوبات سے وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے اسی طریقے سے وہ انسیلی چادروں سے اپنا بدن ڈھام کر برہ نصر اور برہ نپا وہ پروردگار کے حضور پہنچنے کے لئے گھر سے کھڑا ہو جاتا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ بالکل مجاہدین کے طریقے پر تمام کے تمام حاجی لبیک لبیک کہتے ہوئے اس میدان جنگ میں ابلیس کے خلاف پہنچتے ہیں یہ بنیادی طور پر جہاں تک رمی کا تعلق ہے یہ دراصل شیطان پر سنگباری ہے اور یہ شیطان پر سنگباری جو انسان کرتا ہے تو یہ اس لئے کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ساری زندگی میں اسی طریقے سے شیطان کو شکست دیتا رہے اور شیطان کی یہی شکست ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے جہاں تک یہ سات مرتبہ کا تعلق ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ دین میں مختلف اوقات میں یہ سات کا لفظ جو ہے یہ کافی حد تک ایک معنی خیز لفظ ہے مثال کے طور پر سات آسمان ہیں مثال کے طور پر کائنات بھی سات ہیں مثال کے طور پر ہم جب وہاں تواف کرتے ہیں تو ہم سات پھیرے اس کے لگاتے ہیں اسی طریقے سے گویا ہم یہ سات کے لفظ کے ذریعے سے پوری کائنات کی علامت کے طور پر کہہ دیتے ہیں کہ ہم پوری کائنات کے اندر کہیں بھی شیطان کا وجود تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور ہم اس کے مقابلے میں پروردگار ہی کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں اچھا ڈاک ساب یہ بتائیے جو مناسک ہیں بہت سارے ان مناسک میں سے ہم دیکھتے ہیں جو قربانی ہے وہ قربانی اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ حج کے اندر تو ہوتا ہی ہے لیکن باقی جگہوں پر جیسے ہم یہاں پر بیٹھیں ہم حج پہ نہیں جا رہے قربانی کا فریضہ جو ہے وہ انجام پوری دنیا میں ہم دے رہے ہیں لیکن باقی کے مناسک جو ہے وہ حج کے ساتھ ہی مخصوص ہیں قربانی کو جو ہے وہ پوری طرح سے پھیلا دیا گیا عالمگیریت ہے اس کے اندر اس کی کیا وجہ ہے جی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم قربانی دیتے ہیں تو ہم دراصل تمام کے تمام حاجیوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور اس یکجہتی کے اظہار کے طور پر گویا ایک اعتبار سے ہم بھی علامتی طور پر حج میں ان حاجیوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اور جب یہ قربانی کا تمام کے تمام دیکھئے کہ گویا تمام ہر ایک بندے مومن کا پورا پورا دھائیان وہ بیت الحرام اور خانہ کعبہ کی طرف اور حج کے ایام کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ دراصل اس سے ایک اظہاری یکجہتی ہے جو تمام کے تمام بندگان خدا اور تمام کے تگام بندے مومن وہ بجا لاتے ہیں تینکیو بہری میک ڈاکس ساب بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی ناظرینے کے مقتصر سے بریک سے واپس آتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کنٹینو کریں گے